کہ ہم میں سے ہر آدمی گنہگار کوئی آدمی نے یہ دعویٰ کریں کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ دعویٰ اللہ کی نبی جنال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس چیز کی وضاحت کی ہے وہ حدیث دیکھیں وعن عرص انم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلوبن آدم خطائن وغیر الخطائن اتوابون رواب تلمیریو فی کتاب صفت القیام بعد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوبن آدم خطائن الى آخر الحدیث وقال الامام التلمیریو رحمه اللہ هذا حدیث حسن صحیح حضرت امام التلمیریو اس حدیث پاک صورت تلمیریو کے اندر کتاب صفت القیام کے اندر اور امام التلمیری کا قرآن ابو عبداللہ امام التلمیری کا قرآن ابو عیسی محمد بن عیسی التلمیری رحمه اللہ تو صلی اللہ تلمیریو کے اندر یہ حدیثات کو مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راہے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام بنی آدم خطاکار اور گنہ دار یہاں پر آپ جملے پر قور کیجئے کلو بن آدم خطاہوں ابن آدم کہہ دیا تو سارے کے سارے بنی آدم داخل ہو گئے لیکن ابن آدم سے پغلے ابن آدم یہ خوب نہ کرتا ابن آدم یہ عمومی فضلانت کرتا لیکن اس سے پغلے لفظے کلو جو عربی کرامر کے احتمال سے نکرہ کے لئے استعمال ہوتا گئے اس نکرہ کی تاقید میں کلو کے ذریعے سے اور اضافہ کر دیا گئے تمام کے تمام بنی آدم خطاکار کوئی آدمی اس پھیلستے سے خارج نہیں ہو سکتا کلو بن آدم خطاکن تمام کے تمام بنی آدم خطاکار لیکن خطاکار بھی دو تڑھاتے ہو گئے حدیث مکنانی کچھ خطاکار اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خطاکار برے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کو کون سے خطاکار پسند ہیں اللہ رب العالمین کو کون سے کونہ ہیلار پسند ہیں وَخَيْرُ الْخَطْعَئِنَ أَتَّوَاهُونَ سر سے بہترین خطاکار ہوئے سر سے بہترین گلہ کار ہوئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں اَتَّوَاهُونَ یہ سیدھ مبالکہ کسے اَتَّوَاهُونَ جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں تو یہ حدیث مکنان ہی ہے کہ تمام کے تمام بنی آدم خطاکار اور خطاکار میں سر سے بہترین خطاکار ہوئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کا احتمام کرتا ہو جو گناہوں پر شرمدہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے بناہوں معافی کروالے سب سے بہترین خطاکار ہوگئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کا موسیقا